ویلکم ٹو گریپ ٹو گریسپ کلاسز سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انگلیش میں استعمال ہونے والے مختلف فارمولائی کو جو اردو میں جن کو فارمولی بولتے ہیں ان کا استعمال شروع کیا تھا ہم نے ایکٹیویس پیسیویس ان کو سٹارٹ کیا تھا اور ٹینسز کو پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے فار کا استعمال بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل تو یہ فار کے لیے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کیوں کے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فار کا مطلب کے لیے اور کیوں کے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو چلیئے ایکزمپلز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ایکزمپل ہے ہم سب مر جائیں گے کیونکہ آدمی فانی ہے فار کیونکہ مینیز مارٹرل مارٹرل فانی فنا ہونے والا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے نیکس ایکزمپل ہے وہ کھانا نہ کھا سکا ہی کونٹ ایٹ میل کیونکہ اسی دانت میں درد تھا کیونکہ فور ہی ہیڈ گاڈ ٹو تیک چونکہ اسے دانت میں درد تھا تو آپ بیکونز بھی لگا سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف فور کو ہی لگانا ہے یہ چونکہ کیونکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم لکھ رہے ہیں تاکہ بیکونز کے ساتھ فور کو جو استعمال ہے اگر کسی جگہ پہ آتا ہے تو سٹوڈنٹس کو معلوم ہو کہ یہ کیونکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے میں نے اپنے بھائی کے لیے رینچ خریدا تو یہاں کے لیے ہم استعمال کریں میں نے اپنے بھائی کے لیے رینچ خریدا I bought a spanner a wrench spanner بھی بولتے ہیں اور wrench بھی بولتے ہیں اپنے بھائی کے لیے for my brother تو یہ تھا بہت ہی آسان سا استعمال فور کا مطلب ہے کے لیے یا کیوں کے تو دونوں کو آپ کس طرح استعمال کریں گے آپ نے ان سنٹینسز میں پڑھا نیچے مزید آپ کی پریکٹس کے لیے یہ گریسپ دی گئی ہے ایکسرسائز ہے اس کو آپ انگلیش میں ٹرانزیٹ کیجئے گا اور جہاں کوئی آپ کو کنفیوزن ہو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں آکے پوچھ سکتے ہیں کوئی انگلیش کا جو اردو سے انگلیش کرنے میں کوئی جو مشکل پیش آ رہی ہے تو پوچھ سکتے ہیں کوئی اور ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ لازم پوچھیں اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو روز بولنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو نیکس لیسن تک اپنا خیار رکھئے گا ٹھیک کیا اور اینڈ گوڈ بائی